محبت کرنا نہ کر پانا الگ چیز ہے آپ کی طاقت نہیں ہے کوئی عذر اور رکاوٹ آ گئی ہے آپ بیمار ہیں یا کوئی عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں بعد میں رکھیں گے یا خواتین کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن مخصوص ایام میں شریعت نے خود چھوٹ دی ہے تو رکاوٹ ہو گئی یہ نہیں کیا تو برحال ایسی کوئی رکاوٹ کے بغیر آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو یہ ترک ہوا انخیاد نہیں ہوا اور اگر طاقت ہے تو آپ اس پر عمل کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے عمل کرنا ایک ہے یہ ہے کہ عمل نہ کر پا کے اس کو ماننا آپ دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس پر اعتراض بھی نہیں کریں گے تب آپ مان رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں یہ اختیار ہے اجازت ہے رخصت ہے اور اس شرط پر یہ بی بیوں کے درمیان آپ انصاف کریں اب اگر آپ کوئی در ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے اس ڈر کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں تو بات دیگر ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ شرط رکھی ہے کہ آپ جب اس اندیشے میں مبتلہ ہو تو نہ کریں ایک ہی پر اقتفا کریں بہت بہتر اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلا کام میں اگر شریعت کا کروں گا تو اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا اور وہاں اجازت رخصت کا پہلو ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے امور میں گنجائش ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہیے یہ ہندوستانی ماحول میں ٹھیک نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے اس سے مسائل اور پرابلمس ہوتے ہیں جو مسائل اور پرابلم آپ بتا رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہے اس کو کابو میں کیا جا سکتا ہے یا نہ کرنے سے جو مسائل اور پرابلمس آتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے اس کو کابو میں کرنا زیادہ اہم ہے وہ یہ اللہ اور رسول بہتر جانتے تھے یا آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں ایک بیوہ ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر لوگ بری نگاہ ڈالتے ہیں وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے اس کا لوگ استحصال کرتے ہیں اور بہت ساری بوتے آپ شادی کا راستہ بند کر رکھے ہیں مشکل بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ زینہ اور ناجائز تعلقات کے راستے پہ چلی جاتی ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم سے تعلق قائم کر لے رہی ہے جہز ہے شادی بیا کے اخراجات ہیں اور بہت سارے لوازمات لوگوں نے متین کا اپنی طرح سے ڈال رکھے ہیں جبکہ شریعت کا آسان کیا حیرت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ تعالی اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ اسلام غریب غربت میں پیدا ہوا اور انقریب غربت میں لوٹ آئے گا تو ایک تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ جو اصلی اسلام ہے اس سے لوگ تعجب کریں گے یہ ہے اسلام